آپ دیکھ رہے ہیں اے این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبرنگر کے آغاز پر کرونا وائرس کے خدشات کے حوالے سے ہم بات کریں گے جہاں ملک بھرگ میں لاکڈاؤن کی صورتحال چھوٹے بڑے تجارتی مراکز سرکاری اور نیجی محکمہ جات تعلیمی دارے اور ہسپتالوں کی اوپی ڈیز کو بند کر دیا گیا اس وقت ملک کے مختلف حصوں سے مختلف صوبوں سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائنگان موجود ہیں ہمیں جوائن کریں گے آزاد کشمیر سے مبارک حسین آوان جی مبارک حسین آوان آزاد کشمیر میں لاکڈاؤن کی صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی امران جفر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر میں مکمل لاکڈاؤن جاری ہے جب سے لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا اس کے بعد آزاد کشمیر کے جتنے بھی انٹری پینٹ سے ان کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے اور آزاد کشمیر کو مرک کی طرف سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا جو بھی آزاد کشمیر کے شہری ہیں وہ پاکستان یا پاکستان سے کی بہر ہے تو وہ ادھر ہی قیام کریں آزاد کشمیر میں داخل لوں اس حوالے سے کوالہ انٹری پوائنٹس اور برارکورٹ انٹری پوائنٹس جو مین انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ پاک فوج اور پولیس زلی انتظامیہ کی طرف سے سخت ناکبندی کی گئی ہے اور اگر بھی داخل ہو بھی رہا ہے کسی مجموری کی طرف تو اس کی سخت سکریننگ کر کے ہی اس کو آگے بیجا جا رہا ہے دوسری طرف آزاد کشمیر میں ٹوٹل اس ٹیم تاک ایک سو چھہسی جو وہ کیس درج ہوئے ہیں جن میں سے تقریباً ستر جو کیس ٹیم وہ نیگیٹیم آئے ہیں ستاون اٹھاون جو ایسے مریض ہیں جن میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں پائے گی ابھی تاک جو کرونا وائرس کے کنفرم مریض ہوئے ہیں وہ آزاد کشمیر میں ٹوٹل چھے ہیں جو برطانیہ سے اور مختلف بیرون ملک سے ٹرائمنگ کر کے آزاد کشمیر آئے تھے دو کا تحلق بھی پر سے ہے اور چار کا تحلق آزاد کشمیر کے ظل امیر پر سے ہے اس کے علاوہ ہڈیاں بالا میں جتنا بھی پورے آزاد کشمیر میں مکمل لاگ ڈاؤن ہے سبزی کریانہ میڈیکل سٹور کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بلکل مکمل بن ہیں ذریعی انتظامی اور پولیس کی طرف سے اگائی پیغام بھی دیے جا رہے ہیں مساجد میں علانات بھی کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بزار میں آتا ہے تو پولیس اور ارزلی انتظامیہ کی طرف سے ان کو بار بار یہ ادایت کی جاتی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں تیسری اگر میں بات کرتا چلوں یہاں پہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں زیادہ تار ان کا انصار محنت مزدوری پر ہوتا ہے تو تمام جو لوگ ہیں وہ گھروں پر محسور ہو کر رہے چکے ہیں جس سے جو دیاری دار یا مزدور تفقیل کے لوگ ہیں وہ ان کے دیے کافی مشکلات سامنے آ رہی ہیں اچھا موارل سیان آوان یہ بتائیے گا کہ جو یہ دیاری دار مزدور ہیں ان کی دادرسی کے لیے ان تک راشن پہنچانے کے لیے کیا مخیر حضرات یا حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں جی تین دن پہلے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق ادرحان صاحب نے ایک نورٹفیکیشن جاری کیا تھو اور اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی ڈیوٹی کی مشنر صاحبان ہیں وہ اپنے اپنے اداکے کی جو لسٹیں ہیں وہ پٹواری اور دیگر محکمہ مال کے فیستان کو ساتھ راکے مرتب کر کے تین ایام کے اندر اندر وہ ڈیوٹی کی مشنر آفوس میں جمع کروائیں اس کے بعد ان کو ویریفائی کیا جائے گا جتنے بھی مستحق لوگ ہیں پندر ہزار پے سے کم کے جتنے بھی مالیت کے لوگ ہیں جتنے بھی انکم ہے وزرائے وہ پندر ہزار ہے اس سے کم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکومتیں آزاد کشمیر اپنی اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ان کی مالی امداد کرے گی مخیر ازارات کے اگر بات کی جائے تو آزاد کشمیر کے کچھ حضرہ ایسے ہیں مظفر آباد، میرپور، کورٹلی ان میں کچھ مخیر ازارات کی وجہ سے کچھ لوگوں تک راشن جا رہا ہے اور کچھ آزاد کشمیر کے ایسے حضرہ بھی ہیں جن میں اب تک ایسا کوئی مخیر ازارات کی طرف سے ایسا کوئی سلسلہ ابھی تک شروع نہیں کیے گیا جی مبارک سین اوان یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ چونکہ اس وقت بہت سارے سرکاری محکمہ جات میں بھی چھٹیاں ہیں اور جو سروسز دینے والے محکمہ جات ہیں صحت و صفائی کے حوالے سے ان کی کیا صورتحال ہے اور وہاں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بالکل جتنے بھی ادارہ جات ہیں جو سروسز دے رہے ہیں جس میں مینسپل کمیٹی ہو گئی بینک منازمین ہو گئے ڈی ایم جی کے جتنے بھی وہ لوگ ہیں ان کو ڈیپٹی کمیشنر آفس کی طرف سے خصوصی پاسس جاری کیے گئے ہیں مینسپل کمیٹی کو بھی اس کے بھی جو عملہ ہائیہ لائٹ رہتا ہے اس کے علاوہ محکمہ ذرات نے دو دن پہلے آزازلہ جنم ویڈی کا جو مین بزار ہے ہٹگم بالا اس میں سپریہ کی تھی صفائی کے حوالے سے بھی بلدی ہے کاملہ وہ جو بزار کیونکہ اس کے علاوہ محکمہ برکی آر کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی سٹینڈ بائی ہے اس کو بھی چھوٹیاں نہیں ہیں لورڈ شڑنگ پہ بھی کافی کابو پا لیا گیا ہے کیونکہ آج کال دفاتر اور مارکی ٹیم باندھ ہیں تو اس وقت سے لورڈ شڑنگ میں بھی کمی آئی ہے محکمہ صحیح کی اگر بات کی جائے تو اس میں جتنے بھی اوپی ڈیز ہیں اوپی ڈیز کو بند کر دیا گیا صرف امرجنسی کی صورت میں مریض کو دیکھا جاتا ہو جتنے بھی محکمہ صحیح کے ملازمین ہیں چاہے وہ سکیر ایک کا یا سکیر بیس کا ڈیکٹر ہے وہ ہائی الائٹ ہے وہ ڈیپٹی پہ مامور دیتا ہے اسی طرح اگر محکمہ پولیس کی بات کی جائے تو محکمہ پولیس کے نوجوان بھی وہ بھی فرنٹ لائنگ پہ رہے کے اپنی ڈیپٹیاں سارا انجام دے رہے ہیں دو دن پہلے ایک محکمہ پولیس کا جوان ٹریفوک کو باز کرتے ہوئے مظفر آباد کے مقام پر ڈینٹ سنائنگ میں آکر شہادت نوش کر گیا تھا اس کے علاوہ بھی کیونکہ ازاد کشمیر میں بازفو کا جو سلسلہ وہ مکمل جاری ہے اور شدید جو بارشیں وہ مکمل جاری ہیں تو اس بارش کے دوران بھی محکمہ جو پولیس ہے اور ہماری جو پاک آرمی ہیں اس کے علاوہ ذریع انتظامی ہیں یہ فرائیڈ لائن پر رہے کہ اس جو کام کر رہے ہیں یہ ایک قابل تحسین کام کر رہے ہیں کیونکہ ملک میں ایک طرف افراد تفریح اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے سارے میک میں تقریباً وہ کام کر رہے ہیں بہت شکریہ مبارک سین آوان ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آگے بڑھیں گے اور روک کریں گے صبح سندھ کا جہاں سے شہر کند کورٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام اسغر سبزوئی جی غلام اسغر سبزوئی آپ ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ کند کورٹ میں اور سندھ کے دیگر علاقوں میں لاکڈاؤن کی کیا صورتحال ہے جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر سندھ حکومت نے جیسے لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے لاکڈاؤن کے اعلان پر عمل درامت کراتے ہوئے جسٹک کشمور کے جو انسلامیہ ہے انہوں نے کند کورٹ کو مکمل سیل کر دیا ہے جو ضروری خرد و نوش کے جو دکانیں ہیں ان کو کھولا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو میڈیکل اسٹور ہیں وہ بھی کھلی ہیں اس کے علاوہ جو ضروری مارکیٹس ہیں ان کو مکمل طرح بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مختلف خارجی اور داخلی جو راستے ہیں ان کے اوپر بھی سیکیورٹی کو ہائیل ریٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ وہاں سے شائر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو چیکنگ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کند کورٹ جو پولیس انسامیہ ہے وہ جو ان کا جو رویہ ہے اپنا شہریوں کے ساتھ ہے وہ کچھ درست نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو فوٹیج میں دکھا رہا ہوں کہ جو لوگ شائر کی طرف آ رہے ہیں ان کے جو ٹائر ہیں ان کو برست کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کافی شائریوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے یہ شہریوں کی جان و مال اور صحت کیلئے ضروری ہے اس حوالے سے شہریوں کا تعاون کس حد تک ہے جو لیے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے یہ شہریوں کی صحت کے لئے ان کے جان کے بچاؤ کے لئے ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے ہے اس معاملے میں شہریوں کا تعاون کس حد تک ہے انتظامیہ کے ساتھ دیکھو شہری تو اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں جو ضروری کام سے جو شہری آ رہے ہیں اور جو دوائیاں یا ضرور اشاہ خریدنے لے آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو انتظامیہ کا رویہ ہے وہ کچھ درست نہیں ہے اس کے علاوہ جو دہاری دار طبقہ ایک اندرکوٹ میں اکثر جو ہیں وہ دہاری دار طبقہ ہے وہ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں ان کا جو ہے وہ فاکہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں نو دن سے وہ لاکھ جاؤن کی وجہ سے وہ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اچھا غلام اسغر سبزوئی یہ بتائیے گا کہ کند کوٹ یا نواہ میں کسی کرونا وائرس کے مریض کو رپورٹ کیا گیا ہے جی بالکل میں آپ کو یہ بھی پتاتا چلوں کہ ایران کے اندرونے راستے سے جو سولہ افراد کشمور سے جن کا طالب تھا وہ اندرونے راستے سے کشمور پہنچے تھے تو ان کو یہاں کی ذلہ اندرامیہ نے وہاں سے پکڑ کر اپنا جو کرنٹینہ سینٹر بنایا گیا تھا اس میں رکھا گیا تھا اس کے علاوہ ان کی جو رپورٹس ہیں وہ کلیر آ گئی ان کے علاوہ جو سولہ افراد تھے ان سب کو اپنے گھروں کے طرف روانہ کر دیا گیا ہے ابھی تک کہ ایک بھی ایسا مریض نہیں ہے جس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو غلام اسغر سبزوئی اگاہ کرنے کا شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا آگے بڑھیں گے اور روح کریں گے صبح پنجاب کا جہاں مدینہ الاول یا ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان رفیق جی فرحان رفیق صورتحال سے اگاہ کیجئے گا کہ ملتان شہر اور گرد و نواہ میں لاکڈاؤن کی کیا صورتحال ہے جی بلکل آپ کو اگاہ کرتے چلیں ملک بھر کی طرح ملتان شہر میں بھی جزوی طور پر لاکڈاؤن کیا گیا ہے جس میں صرف عدویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھولنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ شہری گھروں میں رہیں زیادہ شہری باہر نکل کے اپنے گھومنے پھنے میں مصروف ہیں اچھا فرحان رفیق یہ بتائیے گا کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ ملتان میں ایک بڑی جامعہ مسجد کو کرنٹینہ سینٹر بنا دیا گیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا جی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلے انڈسٹریل سٹیٹ میں ایک کرنٹینہ سینٹر بنایا گیا جہاں پر بارہ تیرہ سو سے زائد ظاہرین کو وہاں پر لاکھ رکھا گیا اب کل یا پرسوں یہاں پر ملتان میں ملتان کی ایک بڑی جامعہ مسجد عبدالی مسجد میں بھی عبدالی مسجد کو بھی کرنٹینہ سینٹر کا درجہ دے دیا گیا جہاں پر تین سو سے زائد افراد وہاں پر ملتانے ہیں بہت شکریہ فرحان رفیق آگاہ کرنے کا خبر نگر سے فیل حد اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ انن ایچڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہماری منصر ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان